نئے مالی سال کے آخاز پر مہنگائی کا ریلہ، ہر طرف قیمت میں اضافتے کی دہائی کا واویلہ، بجٹ میں ٹیکسیس کی بھرمار، عوام بیجاروں مددکار، آٹا چینی گھی چاول دالیں اور دودھ خریدنا بھی دوشوار، پاؤ والے دودھ کے ڈبے کی قیمت بھی چھتر روپے سے بڑھ کر نفدے روپے ہو گئی، ایک لیٹر دودھ کی قیمت میں سو روپے تک اضافہ، نئے قیمت تین سو ساتھ روپے مقرر، کمپنیوں کی جانب سے نئے قیمت کا اطلاق کر دیا گیا نیا مالی سال آیا، مہگائی کا، توفان لائیا، آٹا بھی مزید مہگا ہونے کا امکان، ذرائع کے مطابق ویڈھولڈنگ ٹیکس لگنے سے بیس کرو آٹے کا تھیلہ، ایک سو پچاس روپے مہگا ہونے کا خدشہ، حکومت نے آٹا خریدنے والے فائلر اور نون فائلر پر ویڈھولڈنگ ٹیکس آئیت کر دیا بیورکریسی و تیرادہ پنجاب کو چکمہ دینے میں ناکام، مریم نواز مہک میں خوراک کے غلط آداد و شمار پر برہم، متعلقہ افسران کو خوب آڑے ہاتھوں لیا مارکٹ سے آٹے کی اصل ریٹ رنگوا کر بیورکریسی کو آئینہ دکھایا، اجلاس میں آٹے کی نقل و حمل کی اجازت دینے کا فیصلہ مہگائی نے سر اٹھایا تو مہک میں خوراک بھی حرکت میں آیا وزیر خوراک بلال یاسینک ایکشن سیکٹری اور ڈائریکٹر فوڈ کو شہروں کے دوروں کا حکم دے دیا اٹھالیس کھینٹے میں آٹا برانگز کی قیمت کا تائین کرنے کی ہدایت کر دی کہا آٹے کی مصنوع قلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی وزیر اعلیٰ پنچاب کے حکم پر پلاسٹک بیکس کے خلاف کریک ڈاؤن پچیس روز میں دس ہزار نو سو انیس کلو پلاسٹک بیکس زبط چوبیس ہزار سے زیادہ چھاپے مارے گئے لاہور کے دکانوں سے ایک ہزار کلو پلاسٹک بیکس اٹھائے گئے سینر صوبائی وزیر ماریم اور انزیب کہتی ہیں کہ پلاسٹک بیکس کے روکتان صرف ہزائی آلوٹی دم کرنے میں مدد ملے گی لاہور والوں ٹینکیاں فل کر والوں پیٹرولیم ڈیلرز اور حکومت کے مذاکرات ناکام پانچ جولائے سے پیٹرول پامپس بند کرنے کا اعلان چیئرمین عبدالصمی خان کا کہنا ہے ڈبل ٹیکسیشن آئین کی خلافرزی ہے ہر دال کے سوائے کوئی آپشن نہیں ہے کل رات سے ملک بھر میں پامپس پر پیٹرول نایاب ہو جائے گا اپوزیشن شماعتوں کا پنچاب اسمبلی کے گیٹ پر احتشاجی اجلاس عوامی اسمبلی کے نام سے مفیق قدارداتیں منظور کی گئیں فون پنتالیس کے مطابع جیت کی دعویدہ ٹیکٹ ہولڈرز نے حل بھی اٹھایا قائد حضب اقتلاف ملک محمد احمد خان بچر کہتی ہیں کہ احتشاج ہمارا حق ہے حکومتی مسالم پر خاموش نہیں بیٹھیں گے گیارہ آرکام کے بحالی تک احتشاج جاری رہے گا فتنہ پارٹی کے ارکان کو پنچاب کے گیٹ پر ہلر بازی کرتے ہیں شرمانی چاہیے ہی تحریک انصاف کے ارکان نہیں نو مائک کے دہشت کر دیں صبح وزیر اطلاعات اسمہ بخاری کی لفظی گولہ باری مجتبہ شجاور رحمان نے کہا مریم نواز نے پہلے دن ہی رانہ آفتاب سمیت پوری آپوزیشن کو عزت دی سپیکر نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ایوان کا ماحول خراب کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیا عوام کے خدمت اخلاقی اور دینی فریضہ ہے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھیں گے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان سیب این اے 117 کے سیاسی اور سماجی شخصیات کی ملاقات وفاقی وزیر نے کہا کہ حلقے کے درینہ مسائل کو حل کرنے میں کام ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا پانچ جولائے کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان لاہور سمیت مورڈر جاؤن پارٹی سیکریٹ میں خصوصی تقریب کا احتمام ہوگا سابق آرمی چیف نے پانچ جولائے 1977 کو ظلفکار علی بوچو کا تختہ ملٹا تھا ہیلتھ ری فارمز یقینی بنانے کا میشن وزیر علی پنچواب کی ازہر استدارت اجلاس میں اہم فیصلے اسپتالوں میں بائیو میٹرک حاضری لازمی کرنے پر اتفاق مریم نواز کا اسپتالوں میں گارڈز کے رشوت لینے کی شکایت کا نوٹس سیکیورٹی کا پبلک اور فرینڈلی سسٹم لانے کے لیے پلین طلب وزیر سہت خوجہ عمران نظیر سے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے وقت کے ملاقات وائی ڈی اے نے وزیر سہت کو ہیلتھ سسٹم کی بہتری کے لیے اپنی تجاویز سے آگاہ کیا سبائی وزیر نے کہا ڈاکٹرز اور نرسس کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے پی ایم ڈی سی جو ہے آئے روز فورن میڈیکل گریجوئٹس کے لیے جو کرائیٹیریا ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے خود ہی اپنی پولیسییں بناتا ہے اور خود ہی کچھ مہینے بعد یا کچھ دنوں بعد بدل دی جاتی ہیں انتہائی ظلم ہے ان طلبہ کے ساتھ ان ڈاکٹرز کے ساتھ ان کو جان بوجھ کر یہ سیونٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ ہونے کے باوجود یہ فیل کرتے رہے حالانکہ اس سے چند سال پہلے اس کا کرائیٹیریا ففٹی پرسنٹ تھا لیکن ہم یہاں پہ مطالبہ کرتے ہیں حکامت بالا سے اور میڈیا سے کہ جو پی ایم ڈی سی ہے یہ جو آئے روز اپنے قوانین بدلتا ہے اور اس کے جو پریزیڈنٹ ہے رزوان تاج صاحب ہماری ان سے بھی درخواست ہے خدارہ ان طلبہ کا جو ہے حق نہ مارے اور ان کو اگزام دینے کی اجازت دی جاؤ جیسٹس پور فورن میڈیکل گریجوئیٹس کا ان آر ای امتحان کی اہلیت بدلنے پر تشویش کا اصحار سرپرستے عالی جیسٹس پور فورن میڈیکل گریجوئیٹس سے ڈاکٹر زشان نور ملک کا کہنا ہے کہ پی ایم ڈی سی آئے روز نیا فورمولا لے آتی ہے ان آر ای امتحان کی اہلیت بدلنا معمول بن گیا ہے چلڈن ہسپتال میں باپ کو مردہ بچی کس نے تھمائی میکمہ صحت نے واقعی کی تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے پروفیسر سید جاوید اقبال اسسٹن پروفیسر مزر قادر اور اسسٹن نرسنگ سپریڈنٹر امتل انانیت کمیٹی مسشامن کمیٹی چوبس کھنٹے میں حق پی ریپورٹ پیش کرنے کی پابند ہوگی خبردار ہوشیار بری شہرت رکھنے والوں پر لٹک گئی تلوار پنچاب حکومت کا کرپشن میں ملویس افسران کو اہم عہدوں پر تائینات نہ کرنے کا فیصلہ اہم عہدوں پر تائیناتی چیف سیکرٹی کی سربراہی میں چار اکنی بورٹ کی سپارشات پر مشروط تائیناتی کے لیے ریپورٹس وزیر اعلیٰ کو بھیجی شائیں گی سرکاری خزانے پر بوجھ بننے والے مزید سفیدہاتی سامنے آگئے نیشنل ہائیویز اتھارٹی اور بجلی سپلائی کرنے والی کمپنی سریفہرس دونوں اداروں میں سالانہ سات سو ارب روپے کی بے ذابطی کا انکشاف این ایچ اے کو سالانہ چار سو تیرہ ارب بجلی کمپنیز کو دو سو پچاسی ارب خسارے کا سامنا سرکاری ملازمین ہی سرکاری قوانین سے انکاری چار سو نو افسران کے خلاف محکمہ انٹی کرپشن میں مقدمات درش لہور رنگ افسران کے خلاف مقدمات کی تفصیلات سامنے لے آیا ہیلتھ ایڈوکیشن پولیس الڈی اے سمیت مقلب محکموں کے گریڈ سترہ سے بائیس تک کے افسران شامل تیس زائد افسران کے خلاف ملی بھگت سے مقدمات ختم کرنے کا انکشاف بورڈ آف ریوینیو کے پاس جگہ کم پڑ گئی یا وجہ کچھ اور سرکاری دستاویزات کھلے آسمان تلے گلنے سرنے لگیں شہریوں کا تمام ریکارڈز آیا ہونے کا خدشہ ریکارڈ بروقت محفوظ نہ ہوا تو شہریوں کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا کنٹرولڈ ایکسس کوریڈور پیکش ٹو کی سرویس لین پر کام تیز کمیشنر لاہور زید بن مقصود کا کنٹرولڈ ایکسس کوریڈور بند روڈ کا طورہ پیکش ٹو کے اطراف سرویس روڈ پر جاری کاموں کا جائزہ لیا کمیشنر لاہور کی تمام سیکشن پر کام مزید تیز کرنے کی ہدایے الڈی اے کی ٹی میں غیقانونی تعمیرات اور کمرشلائزیشن فیس نادہ ہندگان کے خلاف انیکشن چیف ٹاؤن پلانٹ ٹو ازر علی کی زرنگرانی مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف آپریشن ایڈن لین ویلاز فیس ٹو پائن ایوینیو ڈیفنس روڈ اور ملحکہ علاقوں میں متعدد املاف کورس سر بھی مہت کر دیا گیا شہر کو تجاویزات سے پاک بنانے کا آزم بلدیہ عزمہ کا شہر کے مختلف علاقوں میں آپلیشن راوی زون میں بند روڈ پر پانچ پختہ تھڑے اور آٹھ شیڈز میں سمار غیر قانونی طور پر قائم کھوکے سرپا مہور دو غیر قانونی پارکنگ سینڈز ختم زحمت پر دو افرادگی رفتار ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ تجاویزات خاتمہ مشن ہے شہر میں گرمی اور حبس کا بترین راج پر قرار حبس کے باعث گھٹن نے سانس لینا بھی محال کر دیا شہر میں باون ڈگری احساس کے ساتھ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 کھنٹے کے دوران مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی فیش کوئی حبس اور گھٹن نے ستایا تو لسکو نے بھی شہریوں کے سبر کو آسمایا شہر کے مختلف علاقوں میں خیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بارہ گھنٹے تک پہنچ گیا بجلی کی بندش پر پانی بھی قائب حبس سے ستائے شہریوں کی دوہائیں کہتے ہیں کہ بار بار شکایت کرنے پر بھی کہیں شنوائی نہیں ہوئی مونسون بارشوں سے سیلاب کا خطرہ منڈلانے لگا چیف سیکٹری کا متعلقہ محکموں کو الیٹ رہنے کا حکم ظاہر دختر زمان کے زیرہ صدارت اجلاس میں ممکنہ سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا گیا ہے آئیبن فلرڈنگ کا خطرے سے نمٹنے کے لیے چیف سیکٹری کی انتظامات مکمل رکھنے کی ہدایت محرم الحرام کے انتظامات پلین تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاوضہ سے ترتیب دیئے کمیشنل لاہور زیر بن مقصود کی زیرہ صدارت محرم کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس ڈی سی ڈی جی پی ایچ اے اور سی ٹی او سمیت تمام الائٹ محکموں کے افسران کی شرکت کمیشنل لاہور کی زلعی امن کمیٹنیوں کو متحاری ترکھنے کی دائے چوری اوپر سے سینہ زوری محمود بوٹی میں بجلی چوروں کا لیسکو ٹیم پر حملہ نادہ ہندگان کے خلاف چوری اور جال سازی کا مقدمہ درج جال سازی میں ملوث جڈ فرننس کا کنیکشن منکتہ ملزم افسال اور عبداللہ جڈ نے ساتھیوں کے حمراہ لیسکو ٹیم پر فائرنگ کی اور تشدد کا نشانہ بنایا لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپلیشن چوبیس گھنٹے کے طوران چار سو سترہ ملزم بجلی چوری میں ملوفث پائے گا ایک سو پچاس کے خلاف وہ قطمات درج ایک کس ملزم گرفتار آئی پی پیز کو بھی سولر انرجی کی طرف آنا ہوگا سبائی وزیر چہدری شافح حسین نے کہا کالا باغ ڈیم کا مسئلہ حل ہونے تک چھوٹے ڈیمز بنا نہ ہوں گے سبائی وزیر سنت و تجارت نے یو ایم ٹی سکول آف ڈیزائن کے زیرہ تمام ٹی سیز نمائش کا بھی افتتاف کیا ٹیک ایڈوکیشن کا حصول دور حاصر کی ضرورت ہے اس کے فروغ کے لیے ہنگامی اقتامات کرنا ہوں گے وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کہتے ہیں کہ مستقبل میں طلبہ کو ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کی اتحانی راکھب کرنا ہوگا لمس میں ساتھی خاتون کو حراسہ کرنے کا واقعہ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی یا صبائی قانون کے اطلاق کا تنازہ طے کر دیا خاتون کو حراسہ کرنے سے متعلق پنجاب تحفظ خاتین ایکٹ کا اطلاق ہوگا کام کی جگہ شکایت پر سماعت کا دائرہ اختیار صبائی محتصب برائے تحفظ خاتین کو ہوگا طلبہ کا ایم بی بی ایس کے نتائج کے خلاف احتجاج پرائیوٹ میڈیکل سٹوڈنٹس ریسوفییشن نے سپلے انتہانات کے نتائج مسترد کر دیئے غیر جانبدار پارٹی سے ری چیکنگ کرانے کا مطالبہ چیئرمن الپی جی ڈسٹریبیوٹرز میہ اجمل کا دکانوں پر چھاپوں کے خلاف احتجاج کا اعلان کہا ظلیم تظامیہ چاہتی ہے پنجاب میں الپی جی فروخت نہ ہو ظلیم تظامیہ سے الپی جی سیل پوائنٹ سے اٹھائے گئے سیلنڈرز واپس کرنے کا مطالبہ لاہر چمبر کے انتخابات سے قبل میہ انجم نصار گروپ کو بڑا جھٹکا صدر انجمہ تاجران مجاہد مقصود بٹ نے میہ انجم نصار گروپ کو خیر آباد کہہ دیا مجاہد مقصود بٹ کا پیاف کے میہ شفقت گروپ میں شمولیت کا اعلان کہا کہ چمبر الیکشن میں انجمہ تاجران لاہر پیاف کو جتوائے گی غازی پولس جوانوں کے عزاز میں تقریب آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے سترہ کونسٹیبلز کو غازی میرل سے نوازا آئی جی پنجاب سے پولس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی بھی ملاقات درخواستیں سن کر مسائل کی ازال بار احکامات جاری کیے وولنٹیرز ان پولیس پروگرام کے وفت کا سیف سیٹیز ایتھارٹی کا متعلیہ آتی دورہ وفت میں ایک سو آرٹیس یونیورسٹیز کے طلبہ شریک شیفٹ کمانڈر ڈی ایس پی نے وفت کو ورشویل ویمن پولیس اسٹیشن کے ورکنگ کے بارے میں بریفنگ بھی اپلائیٹ فور بوگرس اور جالی نمبر پلیٹس کے خلاف کرک ڈاؤن نمبر پلیٹس پر ٹیمپرنگ کرنے والوں کے خلاف مقدمات ترچ ہوں گے موٹر سائیکل گاری پر فینسی نمبر پلیٹس سکانے کی بھی اجازت نہیں سی ٹیو مارا ادھر کا کہنا ہے نمبر پلیٹس پر واضحہ نمبر نہ ہونے پر کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے پولیو کو ہرائیں زندگیاں محفوظ بنائیں انصدادے پولیو مہم کا تیسرا روز پولیو ورکنز گھر گھر چاہ کر پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے مصروف پانچ روزہ مہم کے دوران پینتالیس لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورڈ کپ قومی ٹیم کی ناکنس کارکردگی ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے ریپورٹ شیئرمن پی سی بی کو بھیجوا دی ریپورٹ میں کھراریوں کی فٹنس پر کئی سوالات اٹھا دیے کہا کرکٹرز نے فٹنس اور دسپلن پر توجہ نہیں دی موسیقی